بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم ٹی اے چھے سو ایک آپریشن ریسرچ کے یہ کچھ پیپر میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے لگا ہوں اب جو جو چیز بتاؤں گا اس کو آپ لوگ نوٹ کر لیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ایم سی کیوز بتاتا ہوں یہ ایک فائل میں نے کھولی ہے اس میں سے جو کوسچن نمبر بولوں گا وہی کوسچن آپ لوگ نوٹ بھی کر لیں یاد بھی کر لیں یہاں سے جی کوسچن نمبر اس فائل سے یہ جو کوسچن نمبر ون ہے یہ بھی آیا تھا ٹھیک ہے اور کنسپچول بھی تھے کافی سارے لیکن جو فائلز میں سے تھے وہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ کوسچن نمبر تین بھی آیا ہوا تھا اس کے بعد یہ کوسچن نمبر فائم بھی اگزیکٹلی یہی تھے اس کے بعد کوسچن نمبر چھے بھی تھا کوسچن نمبر یہ سیون بھی آیا ہوا تھا اس کے بعد کوسچن نمبر اس طرح کا ٹیبل دیا گیا تھا وہاں سے بھی ایک ٹیبل تھا اس سے جو ٹوٹل کاسٹ نکال لی تھی ٹھیک ہے ٹیبل بنا ہوا تھا اچھا جی اس کے بعد یہ ٹویلو نمبر کوسچن یہ بھی آیا ہوا تھا ٹھیک ہے اور کئی دو تیر کوسچن تھے جو ریپیٹ ہوئے تھے ڈبل ڈبل مطلب آیا ہوئے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کوسچن نمبر نائنٹین اینڈ ٹوئنٹی یہ دونوں کوسچن آیا ہوئے تھے اس کے بعد تھرٹی ایٹ یہ بھی آیا ہوا تھا تو یہ بھی اسی فائل کا حصہ ہے یہ کوسچن بھی آیا ہوا تھا نمبر ایک اور یہاں سے کوسچن نمبر فور اور یہ بھی آیا ہوا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد کوسچن نمبر یہ بھی آیا ہوا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کوسچن بھی آیا ہوا تھا جی ٹھیک ہے اور یہ کوسچن بھی آیا تھا کیپٹل کاسٹ میشین کاسٹ مائنس ری سیل کاسٹ اس کے بعد یہ تھرٹی نمبر کوسچن یہ بھی آیا ہوا تھا اس کے بعد یہ کوسچن یہ جی لینئر پروگرامنگ کا بھی ایک کوسچن تھا اس میں لینئر پروگرامنگ لگتا تھا انٹیجر پروگرامنگ پروگرامنگ والا بھی ایک آپشن الگ تھا اس کے بعد ڈائرمک پروگرامنگ پروگرامنگ یہ بھی تھا اسائنمن diğer پروگرامنگ کے لیے ہنگیرین میتھن دیا ہوا تھا وہ بھی تو یہ سارے ٹامکیں الگ الگ بھی آئے ہوئے تھے true-false پہ بھی آئے ہوئے تھے اس کے بعد یہ dual of dual of is یہ تو چلے ڈوال ہوتا ہے لیکن وہاں دو دفعہ ایک ام سی کیوز ہے ڈوال آفر ڈوال یہ پرائیمل ہوتا ہے یہ بھی ایک آیا ہوا تھا اس کے بعد یہ کوسشن بھی آیا ہوا تھا ٹھیک ہے اب اس میں یاد رکھیں تین پلس والے ہیں ایک مائنس والا ہے تو جو مائنس والا ہے وہ ہی اس میں لگتا ہے اچھا اب کچھ باقی پیپر شیئر کر لیتے ہیں جو گروپس میں سے لوگوں نے کچھ شیئر کیے تھے وگل اپروکسیمیشن میتھڈ ٹیسٹ فور اپٹیمیلیٹی فائیو نمبر لیسٹ کاؤس میتھڈ ٹو فیز میتھڈ ڈائیرمک پرابلم والی اگزیمپل اس کے بعد شارٹ میں میکسیمائزیشن مسیس منیمائزیشن ٹھیک ہے مطلب یہ بتانا پڑتا ہے میکسیمائزیشن کیا ہوتا ہے اور منیمائزیشن کیا ہوتا ہے اس میں آپ نے اس کا سیمبل بتانا پڑتا ہے کہ جب میکسیمائزیشن ہوتا ہے تو اس کا فیس کس طرف ہوتا ہے اور انیکویلیٹی مطلب جو ہوتی ہے پھر اس کو کنورٹ انٹو ایکویلیٹی میں چینج کرتے ٹھیک ہے اور میکسیموم ٹائپ میریموم ٹائپ یہ سارا بتانا پڑتا ہے تین تین سٹیپ پھر اس کے بعد جی پی ون ٹو پی ٹو ون یو ور یو ٹو اچھا یہاں ایک ہی کوسچن آیا ہوا تھا یو ون اور یو ٹو دیئے ہوئے تھے اور ٹیبل بھی تھا سامنے اور اس نے کہا کہ اس طرح پی ٹو پی ٹری وال اینڈ پی ٹری ٹو نکالو تو یہ وہ یو وی میتھرڈ ہے اس سے یہ سوال ہوتا ہے ایزی ہے تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں گے تو ہو جائے گا وائر ٹرانسپورٹیشن میتھرڈ is یوز انسٹیڈ آف ادھر میتھرڈ فائنڈ آر این وی فار فائیو ایئرز اس کے بعد جی انبونڈڈ سولوشن کیا ہوتا ہے آپٹیبلیٹی ٹیسٹ کیا ہوتا ہے فائل میں سے ایم سی کیو سے پندرہ باقی کنسپچول اور ایزی تھے اس کے بعد جی یہ اور ایک پیپر ہے نارتھ ویسٹ میتھرڈ لیسٹ کاسٹ میتھرڈ وی یو ٹیسٹ آسائنمنٹ مارڈل سارے ہی کوسچن ٹیبل والے تھے اور بہت لینڈھی تھے کلکولیشن تھی بہت ہی اچھے سے پریکٹس کرو ورنہ ٹائم مینج نہیں ہوگا بلکل ایسے ہی ہوتا ہے جی کچھ نہ کچھ رہی جاتا ہے خاص کر کے نمیریکل انیلیسز اور اس کے اندر ٹھیک ہوگیا جی اس کے بعد یہ نیکسٹ پیپر ہے جی ابجیکٹیو پارٹ سارا کنسپچول تھا اب کئی لوگوں کا کنسپچول آتا ہے اب جو مطلب میرا بھی ایک پیپر ہوا تھا اس میں کوئی پچیس تک جو تھے وہ فائل سے ہی تھے جو میرے آپ لوگوں سے کچھ شیئر کیے کچھ یاد رہ جاتے ہیں کچھ نہیں رہتے وہ شیئر پہ لکھتے ہیں لیکن شیئر وہ لوگ لے لیتے ہیں اس کے بعد جی تیر مارک سے چھے چار ہوئے اس کے بعد سٹنڈر فارم میں لکھ رہا تھا یہ آپ کو بالکل آنا چاہیے اس کے بعد جی فیز وال کی فارم میں ایک لاگ کوسچن کو بیلنس کر رہا تھا اب دیکھیں نا جی بیلنس میں کیا ہوتا ہے اگر ڈیمانڈ زیادہ ہے ڈیمانڈ زیادہ ہے تو پھر ڈمی رو ایڈ کرنی پڑتی ہے اور اگر سپلائی زیادہ ہو تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے ڈمی کولم ایڈ کرنا پڑتا ہے زیرو انٹریز ہوتی ہے ساری تو وہ بیلنس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ایک لاگ کوسچن تھا ڈائنامیک والا دیکھیں یہ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں بلکل فرسٹ ایکزیمپل ہے بک پہ آئی تھی ایک لاگ کوسچن تھا ٹیبل گیون تھا اور اس میں بتانا تھا کہ یہ اپٹیمن سلوشن فیزیبل ہے یا نہیں ایک لاگ کوسچن تھا فیز وان کی سٹنڈرڈ فار میں لکھ رہا تھا اب دیکھیں کئی ڈیفرنٹ لوگوں کے پیپر ہیں اور یہ سارا کچھ کیا ہے ریپیٹ ہو گیا آ رہا ہے اوبجیکٹیو کا پتہ نہیں سارا کنسپچول تھا ٹھیک ہے اس کے بارے جی نیکس ہے جی ایم سی کیوز فیفٹی پرسنٹ فائل میں سے تھا بیگ ایم میتھرڈ اپٹیمنٹی ٹیسٹ یعنی وی یو میتھرڈ سے تھا لاسٹ والے چپٹر سے تھا جس میں رنگ کاسٹ اور کیپٹل کاسٹ فائلڈ کر رہی تھی وہ ایک ٹیبل سا ہے وہ چلے کوسچن میں آگے آپ لوگوں سے شیئر کروں گا سوالو ہے ملکل اس کے بعد جی لینئر پروگرامنگ ہاؤ یوز ٹرانسفارمیشن موڈل ایک میڈ سے بھی تھا ڈائیگرام والا وہ یاد رہی اس کے بعد جی اب دیکھیں اس آدمی کا دیکھیں موسٹلی پاسٹ پیپر سے تقریباً ایٹی ٹو دو ایٹی جو نئے دور وقار والی فائل اور کوئی ستھری سے شارٹ تین نمبر والے فیزیبل سلوشل ہے یا نہیں وی ون یو ون دیا تھا وی ٹو نکالنا تھا ٹیبل سے پاسٹ والا ہی تھا اس کے بعد یہ آرٹیفیشل اور سلاک ویریابلز لگا کے کرنا تھا سیبلکس والا ٹیبل کمولیٹیو کاسٹ والا ٹاپک سے ایک شارٹ بھی تھا اس کے بعد جی تھرڈ آن بھونڈڈ ٹھیک ہے یہ تھا یہ بلکل اور سلاک ویریابل لگا کر بتانا تھا کہ یہ فیزیبل ہوگا ہوگا میں یہ کوئیسن جھوڑ گیا گیا تھا ٹھیک ہے ایم سیکیوز فرام فائز ایم ڈیفیکل کویسن فرام پریکٹس کویسن موسٹلی ہیڈ آنٹس فائل انیشل بیسک سلوشن بائی نورت ویسٹ فائنڈ سلوشن بائی لیسٹ کاسٹ میتھرڈ بائی ٹو فیز فائنڈ فرسٹ فیز ٹیبل گیول ٹیل سلوشن ایم اپٹیبل اور نورٹ فائنڈ کیپٹل کاسٹ دیکھیں یہ سارے لانگ کوسٹن ہے ٹھیک ہے اور وہی چیزیں یہ ڈیفرنٹ لوگوں کے پیپر ہیں وہی چیزیں بار بار ریپیٹ ہو کر آ رہی ہیں تو یہ کچھ کوسٹن ہے یہ آپ لوگ خود بھی ان کو پڑھ لیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ایک کوسٹن ہے جی یہ شارٹ کوسٹن ہے کافی فائلز میں سے بھی ہے گرافیکل میتھڈ اور سمپلیکس میتھڈ تو اس طرح جی ایک مطلب پرائیمل سلوشن پرائیمل کنسٹریٹ دی گئی تھی اس کو ڈوال پرابلم میں چینج کرنا تھا پھر اس کے بعد اس طرح ٹیبل تھا ایک اور پی ون پی تھری ون اور پی تھری ٹو نکالنا تھا تو فارمولے دیکھ لیں باقی ویلیوز چینج جو آتی رہتی ہے اچھا تو یہ کوسٹن جی یہ جو ففٹین کوسٹن ہے یہ تو ہر پیپر میں تقریباً آ رہا ہے صحیح یاد کر لیں اس کو تو یہ کوسٹن آیا ہوا تھا ٹھیک ہے کوسٹن نمبر سکسٹین یہ بھی ہر دوسرے تیسرے پیپر میں میں نے دیکھا ہے کہ یہ بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کا سو یہ سکسٹین کا اوپر ہے جی سولوشن یہ اوپر جو فائف پرسنٹ ہے پھر ایک سو پانچ ہے بے وجہ آزار پانچ سو جس کا انسر نکلتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جی یہ کوسٹن ہے ویلیوز سولوشن تو یہ کوسٹن بھی تیار کر کے جائیں تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں کر کے جائیں گے تو پیپر آپ کا بہت اچھا ہو جائے گا تو گوڈ لک جن لوگوں کا پیپر نہیں ہوا میرا تو ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو دعا ہے کہ آپ سب لوگوں کا پیپر بہت ہی اچھا ہو جائے اللہ حافظ